نمسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا انو زین خبر میں اور میں ہوں منوج کمار انو ملک کو بھلا کون نہیں جانتا کافی مشہور یہ ڈائریکٹر ہیں میوزک ڈائریکٹر ہیں گیت بھی اچھا گاتے ہیں گائک بھی ہیں اور انڈین آئیڈل کے جج بھی ہیں کئی سالوں سے اور ان کے جبردست فین فالوئنگ بھی ہے ان کے چاہنے والے لوگ بھی ہیں لیکن ایسا لوگوں کے سامنے ایک بڑے مشکل استعتی پیدا ہو گئی ہے اور وہ تب سے پیدا ہوئی ہے جب سے تنو شریدتہ ویدیشوں سے لوٹنے کے بعد نانا پٹے کر پر انہوں نے آروپ لگا دیا اس کے بعد یہ جو میٹو اگھیان جلا تو ایسا لوگوں کے بڑے مشکل استعتی سامنے آگئی ہے چونکہ انو ملک کو لے کر بھی ایک سنگر ہیں سونا مہا پاترہ اور ایک شویتہ پندیت ان دونوں نے آروپ لگا دیا میٹو کا یعنی کی یون دشکر میں کیا ہے انو ملک نے ایسا آروپ لگا دیا تھا سونا مہا پاترہ نے پچھلے سال بھی ہلاکی آروپ لگا تھا انو ملک پہ میٹو کے وجہ سے اور ان کو شو کو بیچ میں چھوڑنا پڑ گیا تھا انڈین آئیڈل کو اور اس بار بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کہیں ان کو شو چھوڑنا نہ پڑ جائے اس طرح کا آروپ لگایا ان دونوں سنگرز نے اس کے بعد ابھی ایک پتر کے جریعے ان آروپوں کا کھنڈن کیا انو ملک نے اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ان پر اس طرح کے آروپ لگتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے چونکہ دو بیٹیوں کے وہ پتا ہیں وہ اس طرح کا گھرنٹ کام بھلا کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور نہیں تو پھر کوٹ کا دروازہ تک کھلا ہی ہے وہ بھی کھٹ کھٹا سکتے ہیں وہ اگر ان کے خلاف اس طرح کا کوئی دش پرچار کرتا ہے کوئی آروپ لگاتا ہے اس طرح کا انہوں نے ایک خط جاری کیا اور اس لیٹر کے جاری ہونے کے بعد ایک بار پھر سے حمل آور ہو گئی یہ دونوں جو سنگرز ہیں سنا مہاپاترہ اور شویطہ پنڈیت ان لوگوں نے کہا کہ صرف یہ کہہ دینے ماتر سے کہ وہ دو بیٹیوں کی پتا ہیں وہ نردوش ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے اور انہیں جرورت کیا ہے انڈین آئیڈل کے اس میں جج بننے کی چونکہ ایسے لوگ کسی کے لیے رول مارڈل نہیں ہو سکتے کسی کے لیے آدرش نہیں ہو سکتے تو ایسے لوگ آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں انو ملک کے سامنے ایک راستہ ہے کہ کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے ہیں اس طرح کا جواب دیا ہے شویطہ پنڈیت نے بھی اور سنا مہاپاترہ نے بھی ان دونوں نے بھی ٹویٹ کر کے ان کے خط کا جواب دیا ہے حالانکہ انو ملک نے یہ بھی کہا تھا کہ سوسل میڈیا پہ بیان باجی سے یا پھر بحثوں سے پھر رڑائی جھگڑے سے اس کا کوئی انت نہیں ہونے والا اس کا کوئی ندان نہیں نکلنے والا کسی پرینیتی تک ہم نہیں پہنچ سکتے اس طرح کی باتوں سے اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ کوٹ کا دروازہ کھٹ کھڑانا بھی ان کے پاس بھی کلف ہے اور اسی بات کو لے کر شویطہ پنڈیت اور سنا مہاپاترہ نے کہا ہے کہ وہ بے شک کوٹ ہی چلے جائے یہ ساف ہو جائے گا کہ اگر ان کی مانہانی ہوئی ہے ان دونوں کے بیان سے جو یوندش کرم کا عروف لگایا گیا ہے تو یہ ساف ہو جائے گا کوٹ میں تات پر یہ ہے کہ سوسل میڈیا پر یہ جو ایک بار پھر سے عروف پتہ روک اس مددے کو لے کر شروع ہو گیا ہے سنا مہاپاترہ اور شویطہ پنڈیت یہ دونوں کافی حملہور ہیں اور لگتار یہ دواب بنا رہی ہیں انڈین آئیڈیل کے جو میکر سے ان پہ بھی کہ ان کو اس شو سے ہٹا دینا چاہیے چونکہ غلط ایک چھوی جاتی ہے سماج میں ایسے لوگ رول مارڈل نہیں ہو سکتے جو کسی محلہ کے پرتی اس طرح کا بھاو رکھتے ہیں اور اسے اس کا شوشن کرتے ہیں یا ان شوشن کرتے ہیں اس طرح کا عروف لگایا ہے ان دونوں نے تو یہ بات بھی بات لگتا ہے کہ ابھی آگے کھچے گا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس خط کے جواب میں جو خط لکھا انو ملک نے اس کا جواب تو آ گیا ان دونوں کی طرف سے شویطہ پنڈیت اور سنوہاپاترہ کی طرف سے اب ان کے ٹویٹ کے بعد اب کیاری ٹویٹ کرتے ہیں ان کبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں